بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلے علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین ایک ارام ایک صاحبہ ہیں زبیدہ سید ان کا سوال ہے دعاد سے نام شروع کرے یعنی زے کو ہٹا دے پر مجھے یہ پتہ نہیں کہ زوحان میں نون لگانے پر کیا معنی ہوں گے یہ زوحہ یعنی سور زوحہ اللہ کا تحفہ کہلاتا ہے چنانچہ ہم سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ آپ نے جس سورت کا حوالہ دے کر اس کے معنی اللہ کا تحفہ بتلایا ہے سور زوحہ یہ اس کے معنی صحیح نہیں ہے چونکہ سور زوحہ جو قرآن کے اندر سورت ہے زوحہ عربی زبان کے اندر کہتے ہیں دن چڑھنے کے وقت کو جس کو ہمارے یہاں چاشت کا وقت بھی کہا جاتا ہے تو سور زوحہ جو ہے اس میں اللہ نے قسم کھائی ہے وَزْزُحَ قسم ہے چاشت کے وقت کی قسم ہے دن چڑھنے کے وقت کی تو زوحہ کے معنی اللہ کا تحفہ نہیں ہوتا بلکہ زوحہ کہتے ہیں دن چڑھنے کے وقت کو چاشت کے وقت کو اسی طریقے سے عربی زبان میں ایک معنی زوحہ کہاتے ہیں سورج کی روشنی کے تو زوحہ نام لڑکی کا ہم رکھ سکتے ہیں منتخب کر سکتے ہیں لیکن اس کے معنی یہ سمجھ کر کے کہ اللہ کا تحفہ اس کے معنی ہے یہ درست نہیں ہے یا آپ نے کہاں دیکھیں ہم کو نہیں معلوم چونکہ لغات کے اعتبار سے اور قرآن کی تفسیر کے اعتبار سے جو سورہ زوحہ ہے اس میں جو اللہ نے وَزْزُحَ اس کے معنی تمام تفسیروں کے اندر یہی لکھا ہے کہ قسم ہے چاشت کے وقت کی تو زوحہ کے معنی چاشت کا وقت کیا ہے یہ نام لڑکی کا رکھ سکتے ہیں لیکن زوحہ جو آپ نے اس کا رکھا ہے کہ نون بڑھا کر کے یہ درست نہیں ہے زوحہ یہ کوئی لفظ نہیں ہے اگر ہم نام رکھیں اور صورت پر نام رکھنا چاہتے ہیں اس کی برکت سے تاکہ قرآن کی صورت سے تبرک حاصل ہو تو زوحہ نام ہم رکھ سکتے ہیں کوئی حرض نہیں ہے لیکن زوحہ نام یہ کوئی معنی اس کے نہیں ہے یہ کوئی بومل بے معنی نام ہے اس لئے اس کے بجائے اگر ہمیں نام رکھنا ہے تو زوحہ ہی نام رکھیں ورنہ بھی اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم صحابیات یا ازواج متاخرات رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ناموں پر اپنی بچی کا نام رکھیں یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے زیادہ باعث برکت ہے فقط واللہ عالم